مہترم سامین اکرام یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک نات پڑی ہے اب میں انشاءاللہ مختصراً پانچ منٹ کے اندر اس سوسائٹی کا تعارف پیش کروں گا ابو حریرہ ایڈوکیشنل سوسائٹی کا قیام سن دو ہزار دو عیسی میں عمل میں آیا اور اس سوسائٹی کے زیر احتمام الحمدللہ بہت سارے دینی اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں اور ہوتے رہے ہیں اور اسی سوسائٹی کے ساتھ زیر ماتحد غیر مسلموں کے اندر دعوت کا کام بھی جاری و ساری ہے جس کی مثال گوشتہ رمضان میں الحمدللہ ہمیں دیکھنے میں ملی کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے دعوت افطار کا احتمام کیا تھا غیر مسلموں کے لئے اور الحمدللہ جس اسپیکر کو بلایا گیا تھا سراد الرحمن صحافظہ اللہ تعالیٰ اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے کہ جب انہوں نے تقریب کی تلقو کے اندر تو یہاں پر جو مندر ہے ہمارے پڑوس میں اس مندر میں بلا کر ان کو اسپیز دینے کا موقع دیا گیا یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اللہ کی بڑی نوازش ہے اس کے علاوہ الحمدللہ یہاں پر اس سوسائٹی کے زیر احتمام ایک انہوں کا کام انجام دیا جاتا ہے اور وہ کام ہے روحانی علاج جادو اور جنات وغیرہ سے جو قوم پریشان ہے اور شرک و بدعات کے دلدل میں پھسی ہوئی ہے الحمدللہ یہاں پر جو ہے بغیر کسی پیسے کے بغیر کسی روپیے کے اور بغیر کسی جو ہے شرک و بدعات کے کام کیے کے علاج کیا جاتا ہے اس کے علاوہ الحمدللہ اس مسجد سے اور اس سوسائٹی کے ساتھ زیر احتمام جو ہے توحید کا بول بالا عام کیا جاتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے شرک اور بدعات کو جو ہے مٹایا جاتا ہے یہ مختصر طور پر جو ہے اس سوسائٹی کا تعارف تھا اب میں بغیر کسی تاخیر کیے کہ آج کے ہمارے مہمان مقرر فضیلت الشیخ مولانا محمد سنبیق صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ کو دعوت خطاب دینے سے پہلے مختصرن طور پر ان کا تعارف آپ کی پیش گوش گزار کرنا چاہتا ہوں موصوف کی پیدائش چھبیس جنوری انیس سو تلسٹھ اسوی میں مہاراسترہ کے سہ شہر زلہ جالنہ کے ایک چھوٹے سے قریے پیپل گاؤں میں ہوئی اور الحمدللہ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ نے پیپل گاؤں کے قریب میں ایک چھوٹا سا قریہ ہے جس کا نام شاگڑ ہے وہاں پر موجود ایک مدرسے میں آپ نے جو ہے مختصرا ناظرہ اور قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد اعلیٰ دین تعلیم کے لیے آپ نے یو پی کے شہر میرٹ کا رخ کیا جہاں پر ایک مدرسہ ہے مدرسے نور الاسلام میں آپ نے داخلہ لیا اور الحمدللہ وہاں سے سن انیس سو سی اسوی میں جو ہے عالمیت و فضلت مکمل کرنے کے بعد آپ نے جو ہے علم دین کو حاصل کیا اور اس کے علاوہ سب سے اچھنبے والی بات یہ ہے کہ مدرسے کے آخری ایام میں جب آپ کا آخری دور تھا آخری سال تھا اس سال اللہ فرماتا ہے اللہ و لی اللذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الان نور کہ اللہ رب العامین جس کو دوست بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو تاریخیوں سے نکالتا ہے اور روشنی میں لاتا ہے تو اس زمن کے تحت اللہ رب العامین نے آپ کو جو ہے توحید کے اندر آپ کا شمار کر دیا ورنہ آپ اس سے پہلے توحید سے ناشنا تھے اب اللہ رب العامین نے آپ کو توحید سے ناشنا کر دیا اب یہاں سے آپ کا جو ہے سلفیت کر آپ کا آغاز ہوا اور الحمدللہ آپ نے توحید کے راستے و اختیار کیا اور اس کے علاوہ آپ نے پورے خاندان اور قبیلِ کمبے کے اندر تنہا اور پہلے عالم دین اور فاضل تھے اور فراغت کے بعد جو ہے کچھ سال تک آپ نے دہلی کے اندر مدر سے دارالکتاب و سننہ صدر بازار میں جو ہے مدرس کے حیثیت سے خدمات انجام دیئے اور اس کے بعد جو ہے ساتھی میں وہاں پر ایک موجود نیوز پیپر کے اندر آپ جو ہے ریپورٹر کے حیثیت سے آپ نے وہاں پر کام بھی انجام دیا اس کے بعد سن انیس سو پچھاسی عیسیوی کے اندر امامت و خطابت کے سلسلے میں آندرہ پردیش کے شہر محیوب نگر کے اندر آپ تسریف فرما ہوئے اور انیس سو پچھانوے عیسیوی میں صوبہ جمعیت آندرہ پردیش کے نائب نازم آپ کو مقرر کیا گیا اور اس کے علاوہ آپ نے تقریباً بیس سال کی طویل مدت تک آپ نے الحمدللہ امامت و خطابت کے فرائض کو انجام دیا اور شہر محیوب نگر کے اندر اہل عدیس کی پہچان کرانے والے شخصیت آپ ہی ہیں ورنہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اہل عدیس کیا ہوتا ہے اور کسے اہل عدیس کہا جاتا ہے یہ کونسا مسئلہ ہے اور یہ کونسا منحج ہے اب الحمدللہ آپ جو ہیں اس وقت اللہ کے فضل کرم سے محیوب نگر کے گورنمنٹ ہائی سکول کے اندر مدرس کی ایسی ایسی خیمہ انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ آپ نے خود شرک و بیدان سے چھٹکارہ حاصل کر لیا اور ساتھی ساتھ آپ نے جو ہے سیکڑوں لوگوں کو توحید کے نور سے منور کیا اور کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العمین جو ہے تادیر ہم پر آپ کا سایہ باقی رکھے آمین اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ میرے والد محترم ہے اب میں بلا کسی تاخیر کے ساتھ چند اشار کے ساتھ آپ کو دعوت خطاب دیتا ہوں چشم اقوام سے مخفی نہیں ہے حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری کوکبے قسمت امکان ہیں صداقت تیری وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں فضلت الشیخ والد محترم مولانا محسن بیک صاحب میرٹی حفیز اللہ کو کہ وہ آئیں اور بانوان امیر کی ذمہ داریاں قرآن و حدیث کے روشنے میں ہم سب کو مخاطب فرمائیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ان الحمدللہ ناحمدوہ و نستعینوہ و نستغفروہ و نؤمنو بہی و نتوکلو علیہ و نعوذ من سیئیت اعمالنا من یعذی اللہ فلا مذللہ و من یذللہ فلا حادیلہ و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا و اشہد ان محمد عبده و رسوله اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایو الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا و خلق منہا زوجہا و بس منہما رجالا کسیرا و نسا و اتقو اللہ اللذی تساءلون بهی والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایو الناس اتقو اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون یا ایو الناس اتقو اللہ و قولوا قولا سدیدا یسلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم و من یتع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فئن اصدقل حدیث کتاب اللہ و خیرل حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شرل امور معدساتها و كل معدسة بدا و كل بدات زلالة و فی روایت كل زلالة فی النار اعوذ باللہ من الشیطان اللہین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اعتسموا بحبل اللہ جميعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فاللغ بین قلوبکم فاسبحتم بنعمتی اخوانا و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتی لعلکم تحتدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعشق على الناس ان یاتی زمان لا یبق من الاسلام اللہ اسمه ولا یبق من القرآن اللہ رسمه و مساجدهم عامرہ وهی خراب من الہداء و علماؤهم شر تحت من عدیم السماء الفتنہ تخرج منهم و تعود فیهم اوکم عقال اہلی جناب صدر محترم محزز سمعینِ گرام عزیزانِ گرامی اور اسلامِ ماں اور بہنوں سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کیلئے شکر گزار ہیں اور اس کی حمد و سنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی مہربانی سے اپنے دین کی نزبت سے یہاں اکھٹے اور مجتمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان کے گھرانوں میں پیدا کیا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے ہم کو نوازا اور وہ دین ہم کو عطا کیا کہ جس دین پر چلنے والا نہ بھٹک سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے اور اس دین کا راہی اس کے راستے کا مسافر اس کی آخری منزل جنت ہوا کرتی ہے سلام درود رحمت برکت لا محدود نازل ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کہ جن کو اللہ پاک نے انتہائی مقدس معظم محترم شریعت اور کتاب کے ساتھ دنیا والوں کی طرف مبوض فرمایا اور آپ کا راستہ لیلوہا کا نہاریہ یعنی آپ کی راتیں بھی اتنی مجلہ روشن اور چمکدار ہیں جتنا کی آپ کے دن آپ کی لائیوی شریعت اتنی صاف اتنی آسان ہے کہ اس کو دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی بھی انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے آپ پر نازل کردہ کتاب اتنی واضح اور اتنی کھلیری ہے کہ ابتدائی نزول سے لے کر آج تک اس کے معنی میں اس کے مطالب میں اس کے مفاہم میں اس کے تاثیر میں نہ کمی ہوئی اور نہ قیامت تک کمی ہوگی اور اس کتاب آپ کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ رب العالمین نے خود اپنے ذمہ لے رکھا فرمایا کہ ہم نے ہی اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے بھی ہیں ایسی مجلہ مصفہ کتاب اللہ نے پیارے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو ملی اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلیت علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ آل محمد کما بارک علیہ ابراہیم و علیہ آل ابراہیم انکا حمید مجید